اسلام علیکم کیسے آپ سب بہت دیر کے بعد ہم بلوگ بنا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آج بلیس فرائیڈ ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں بلیک فرائیڈ ہے کیا کیا سیل لگی ہوئی ہے میر اب نے شوز لینے ہیں میں نے بھی شوز لینے ہیں تو ہم جائیں گے ایگلز پاک وہاں پر ایک تو پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا سنٹروم جائیں تو پارکنگ وہ خود مشکل ملتی ہے تو ہم جاتے ہیں ایگلز پاک اور دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی اس سیزن میں بہت زیادہ سیلیں لگتی ہیں اور یہاں پر تو پاکستان میں تو مجھے اب کافی سال ہو گئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے مجھے یاد نہیں ہے ویسے جب میں پاکستان میں تھی تو اب اس قسم کی ہوتے بھی نہیں تھے کیا کہوں اس کو اس طرح کی سیلیں لگتی بھی نہیں تھی یا یہ بلیک فرائیڈے یا بلیس فرائیڈے کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی یہ اب کچھ سالوں سے یہ ساری چیزیں زیادہ ہی کچھ عام ہوئی ہیں لیکن چلیں جی ہمیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ سیلیں وغیرہ یہاں پہ کافی زیادہ لگ جاتی ہیں تو اگر آپ نے کوئی ایسے کوئی بڑا آئیٹم بھی بائی کرنا ہے تو اس نے آپ کو نا اچھے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے بیٹ بھی دیکھنا ہے اور اس پر بھی میں نے اس کو آن لائن دیکھا تھا اور ان پر بھی کافی ڈسکاؤنٹ تھے تو بس یہی سیلوں میں ہی ہم لوگ نہ اپنا بیٹ بھی لے لیں گے کیونکہ وہ ایک بڑا آئیٹم ہے ہاں لیا تو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آئی فون بھی ہے لیکن آئی فون پر بلکل کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا اب وہ جو پرائز تھی وہ ایز ایز اسی میں مل ہے آئی فون والے ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے سینسنگ والے اچھا خاصہ دیتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ جاتے ہیں فرنیچر کی شاپ پر یہ یہاں پر بہت بڑی فرنیچر کا شوروم ہے جس کا نام میں ایکس ایکسل لٹس پہلے یہاں کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی تھی اگر میں کوالیٹی کی بات کروں تو کوالیٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ گئی ہے اس طرح ایسے چیزوں کی کوالیٹی لو ہو گئی ہے آئی تینک کہ یہ پورے دنیا میں ہی ایسا اور ہے لیکن بہرحال کیا کریں آپشن نہیں ہے ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ہی شوروم ہے جو بہت بڑا ہے ویسے تو یہ بہت سیدھا فیمس بھی ہے جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں وہ بلکل میری بات سے اگری کریں گے کہ یہ بہت فیمس ہے اور یہاں پر بس اب میں کیا کہوں کہ کوالیٹی کی کیا بات کروں کہ تھوڑے دیر پہلے میں نے ایک وہ لیا تھا سائیڈ بورڈ اس کو کہتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت اچھا لیا بہت ایکسپینسیو بھی لیا بڑا ہم لوگوں نے چیک کیا کہ چیز ایسی لو جو جلدی خراب نہ ہو اس کی جو ڈرار ہے وہ خراب ہو گئی تو اس طرح کی کچھ کمپلینٹس جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں بہرحال بیڈ لینا ہے وہ تو مجھے بہت دیکھ کے لینا ہے کہ بیڈ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کو روز روز آپ چینج کریں ظاہر ہے آپ کو چیز لیتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو آپ کو کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں تو ہم لوگ تو اسی طرح سے چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوالٹی اس کی نمبر ون ملے اے ون ملے تو کافی سارے بیڈ دیکھیں ہیں وڈ میں اب مجھے نہیں لینا کیونکہ آلڑی جو میرے پاس ہے وہ وڈ کا ہے اور اب مجھے سٹائل تھوڑا چینج کرنے اور یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں باکسر سپرینگ اس ٹائن ان بھی بہت ہے فیشن میں بھی جا رہے ہیں تو میں ابھی اسی میں دیکھ رہی ہوں مجھے پسند بھی آیا ایک اور ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں ان سے کہ بیڈ اگر اس ٹائن پر اویلیبل ہے تو ہم ایک دو دن میں اس کو لے جائیں اٹھا لیں لیکن ہمیں یہ پتہ چلائے کہ نہیں ہم ابھی آرڈر دیں گے تو ہمارا آرڈر آئے گا جنوری میں تو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اوکے کر دیا اس لیے کہ آلڑی نومبر کا تو یہ انڈ ہے تو بیچ میں دسمبر ہے اور جنوری میں آ جائے گا میاں بھی میرے پاکستان جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ پاکستان سے آئیں گے جنوری میں تو یہ بھی پھر ہمارا آرڈر بھی ڈن ہو جائے گا تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کون سا بیٹ پسند کیا ہے اور بہت زیادہ فینسی مجھے نہیں چاہیے تھا بس سیمپل بھی خوبصورت بھی لگے تو جی بس یہاں سے بیٹ لے کے پھر میں بچیوں کے ساتھ جاؤں گی وہی اپنی شوز کی شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ میرب نے ابھی تک ونٹر کے نہیں لیے شوز تو یہ میرا بیٹ ہے یہ بنا سوری وہ نہیں یہ بنا یہ میرا بیٹ ہے یہ ہم نے پسند کیا ہے کوالٹی بھی اچھی لگ رہی ہے آئی ہوپس ہو کہ اچھا ہی ہو تو جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب جہاں پر میں نے میرب کے ساتھ جانا تھا تو باقی شاپنگ اپ میرب کے ساتھ اور منان کے ساتھ میرب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب چھوٹے سائز ہیں یہ دیکھو فیفٹی یورو سے کاٹھ کے ٹونٹی پر اور ادھر یہ بھی ٹونٹی ہے میرپ تمہارا سائز تھرٹی فور نہیں ہے نہیں تھرٹی فائیف ہے تھرٹی فور ہے یہ دیکھو کتنے اچھے شوز ہیں اور پہن کے دیکھتے ہیں بڑے سستے ہیں میرب دیکھ لو سیل لگی ہے سیل سیل میں سے لے لو یہ دیکھنے کوئی ایسا رش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس آج ٹونٹی فور ہے لاست ہے تو بہت زیادہ رش ہوگا ٹھیک ہے سارا کچھ نور مل ہے ایسی کوئی بھات در نہیں مچھو چلو جیار سیل تو بڑے مزے کی لگی ہے فیفٹی فیفٹی یورو سے کاٹھ کے انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی یورو کا لگایا ہوئے اور ساری چیزیں نہیں یعنی کہ پتہ یہ جس طرح ہوتا ہے سیل میں لیکن کافی اچھے آرٹی کر لیں منال آپ کو یہاں پر سردی لگ رہی ہے تو پھر آپ کی اپ اتار لو سائق بال دکھاؤ میرپ آپ کے پاس زیادہ جو پینٹ ہے وہ ساری بیل بوٹم ہے نیچے سے کھولی ہیں تو شوز اس طرح کلو جو اس کے ساتھ اچھی لگے دکھاؤ میرپ تھوڑا سا چلو 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 بس 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 ٹاپ سٹاپ میرپ نے دو جوتے پسند کی ہیں میرپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کون سال ہے مجھے بھی نہیں پتا چل رہا ویسے مجھے بلیک سیادہ پون لگ رہا ہے بنا لے ایک منٹ پیچھے کرو بیٹا پیچھے جاؤ تھوڑا پیٹا تھرٹی پرسنٹ جیسے کہ اگر تھرٹی یورو کی چیز ہے ٹین یورو میں سے تھری یورو کم کر دو کون سے میرپ نے میرے لئے پسند کیا مجھے بلیک چلو مجھے تو کوئی شوز نہیں پسند آئے آرش بلکل بھی نہیں ہے دکانوں پر کیونکہ سیلیں ایک ہفتہ ہوئے لگی ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج 24 ہے مطبع آج ایک سپیسیفک دن ہے لیکن ایسا نہیں کہ بس بے تہاشا را شو کچھ بھی نہیں ہے بڑا سکون ہے ہاں بس اب ایک شاپ پر اور چلتے ہیں اور اس کے بعد مجھے تو کوئی جوتا نہیں اچھا لگا میرے پاؤں کے ساتھ بھی پرابلم ہے مجھے ہر جوتا میں پہن بھی نہیں سکتی بس اب اور کہیں جانے کو دل لیکن بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے میرب نے لیے اپنے لیے یہ والے شوز اور بچے نے لیے چاکلٹس مجھے شوز نہیں ملے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے خود سردی بہت لے گا خدا آپیز